شیطان کی دعوت چار چیزوں سے چلتی ہے حکومت سے طاقت سے پیسے سے عورت سے غلط عورت الدنیا کلوہا مطا و خیر مطاعہا المرات صالحا دنیا مختصر سامان زندگی ہے اور اس کی سب سے آلہ درجہ کے چیز نیک عورت ہے النساء سے مراد ہے غلط عورت حب با علیہ السلام مجھے تین باتیں پسند دیں خوشبو عورت عورت سے کیا مراد ہے بیویاں بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چار باتوں سے باطل پھیلتا ہے یہ سارے چیزیں میرا استنبات ہے جو میں نے حدیث سے لیا قرآن سے لیا یہ حدیث سے مشہور ہے جس میں اتوہ بن ربی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتا ہے ان کنت ترید تبہی ملکن ملکنا کالا رعوسنا محمد اگر تجھے بادشاہ چاہیے نا تو ہم دیتے ہیں تو تبلیغ چھوڑ دیں دوسرا کہا اگر تو اس سے طاقت چاہتا ہے چودرہڑ چاہتا ہے تیرے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں ان کنت ترید بھی مالن تجھے پیسے چاہیے جمانا لکا اموالنا حتی تکونا اغن قریشن مالا پیسے چاہیے لے لو جتنا لے نہ لے لو سب سے مالدار بن جو ان کانا انما بکلباء عورتیں چاہیے فختر ایہ نساء قریشن فل نزویج کا عشرہ ہم تیرے سامنے قریش کی لڑکیاں کھڑی کر دیتے ہیں جتنوں سے کہے گا تیری شادی کر لیں اس وقت عداد تم اکرم نہیں تھی یہ چار باتیں عطبہ نے پیش کی تو اس سے میں نے یہ استدلال کیا اور یہ استنبات کیا کہ یہ چار ان چار باتوں سے پہلے دعوت چلے گی پھر یہ چار باتیں کام دیکھ اگر دعوت نہیں ہے تو یہ چار باتیں حرکت میں ہی نہیں آئیں دعوت اصل سبب ہے اس سبب کو اٹھانے والی چار چیزیں ہیں باطل کا سبب دعوت ہے اس دعوت میں رنگ بھرنے والی حکومت طاقت پیسہ عورت اور ادھر جب آپ فارغ ہو گئے جب وہ عطبہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا فرق تا اب الولید اب الولید تو فارغ ہے تیری بات پوری ہو گئی انہوں نے کہا عطبہ ایسے بیٹھا ہوا تھا ایسے یوں کر کے دیکھ رہے ہو اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اگر نہیں مانتے تو آد و سمود کی بجلیوں کے لیے تیار ہو جاؤ تو عطبہ میں نے اس لئے پہلے بتایا عطبہ یوں بڑھا تھا یعنی ایسے نا تکبر کے ساتھ اور لا غرض ہو کر ایسے بڑھا ایسے بیٹھا ہوا تھا مو پہ دونوں ہاتھ رکھ دیئے ناشت تو کر رہن کہ تجھے رشتوں کا واسطہ تجھے رشتوں کی قسم آگے کچھ نہ کہنا آگے کچھ نہ کہنا چھپ ہو جاؤ چھپ ہو جاؤ اورے سے کانپتا ہوا واپس آئے ابو جہل کہنے لگا جیسے گیا تھا ویسے نہیں آرہا تو آ کر کہنے لگا یا ما شہر قریش آج میری مان لو پھر کبھی نہ ماننا اس آدمی کو چھوڑ دو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ قریش ہے اس کی عزت تمہاری عزت ہے اور اگر غیروں نے اس کو مٹا دیا تو غیروں کے ذمہ تم بچ جاؤ وہ تمہیں آد و سموت کی بجلیوں کی کڑک سے ڈارا رہا ہے وہ تمہیں پتہ ہے جب محمد بولتا ہے تو سچ بولتا ہے